اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان زویا خان آج ہمارے ساتھ ایسا شائری موجود ہے جس کو گھر کا بل 35,000 روپی آیا ہے اور مالک مکان نے اس کو قرائے نہ دینے کی وجہ سے گھر سے باہر نکال مارا تینے میرے بچے نے میرے کیمرہ میں نے بھی سکتے نے میرے تینے بیٹے دو کامتے گئے نے ماز ہوئے چنے تینے میری کمدہ کے گوش کہ میرے بانی کرو ریم کرو انہیں میرے دو بیٹ دو مدیاں پکھے کتلاوی تے تھلرائیوی سارا کچھ رہا لے اے میں گلے پسٹرے تے بیٹھا ہوں اے تسی بیگ سکتے گلے پسٹرے تے بیٹھا ہوں تینے میرے بانی کرنگے اے میرے کاغت بیگ سکتے ہو اے بیگ سکتے ہو ناظرین یہ روڈ پر ہیں فروزپور روڈ پر ہیں اور یہ جناب کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے گھٹنا یہاں کو دکھا رہے ہیں کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا یہ ان کے سارے ڈوکومنٹس ہیں جو ہسپیٹل میں علاج کروا رہے ہیں اور یہ گھٹنا بھی ٹوٹا ہوئے بازو بھی ٹوٹا ہوئے مزدوری کر رہے ہیں اور روڈ پر مین فروزپور روڈ پر انہوں نے اپنا یہ خائمہ لگایا ہوا ہے جو ان کا خائمہ جونسا ہے میں موجود ہوں وہاں پر یہ گلہ ہو چکا ہے سارا اور یہ ان کے ڈوکومنٹس ہیں جو ہسپیٹل میں آئے یہ کیمرے میں آپ دکھائیں یہ ہسپیٹل میں جو ان سے ڈوکومنٹس لگ رہے ہیں اور یہ بچارے مزدور انسان ہیں جو روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں مین فروزپور روڈ پر ہیں اور ان کا بستر جہاں پر میں بیٹھی ہوئی ہوں میرا دلے گاردہ ہے کہ میں گھٹی تھے لے آئے اللہ معاف کرے ایسے دن آگئے ہیں کہ یہ بھائی کا دل کر رہے ہیں کہ میں گاڑی کے نیچے آکے خود خوشی کر لوں کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے اے میرا پشاہ باندھو گیا اے ناڑی بیک تھک دیو اے بیکھو اللہ اکبر ایسے دن آگئے ہیں کہ ان کی بیگم کی دیت ہو گئی ہے ان کا بہین بھائی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے یہ کیا ہوئی آپ کو اکسیڈنٹ ہویا ہے ہوتھے مہ پہ آگیا تھا میرے پترانے بکیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہے ایک ہونے سکتے ہیں میری سلوہ ہے اے 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 کو ٹانکے لگے ناظرین حکومت پنجاب سے یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ ترابط رہ مونا چاہیے دا ہے اے 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 میرا پساب باندھو گیا میرے بچے مات ہوئے چند گئے اے 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 اپنی پکانے دے اپنی گھنٹ آپ کا گھر بار نہیں ہے تو آپ یہ روٹی کیسے بناتے ہیں نہ بیوی بچہ ہے نہ کچھ بچے چھوٹے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کھانا وغیرہ کیسے آرینج کرتے ہیں کھانا وغیرہ پتر ایتھو ادھا کے لئے لوڈ لے بھائیہ ٹمانٹر لے بھائیہ پیاد لے دا اے اوہ کٹو بھائیہ ٹھوٹے کے لئے بھائیہ ٹھوڑن پی آہ تو یہاں پر تو کوئی چھت وغیرہ نہیں ہے بارش کا پانی بھی آتا ہوگا واش روم وغیرہ کہاں جاتے ہیں اے گلہ اب اس طرح سارا گلہ واش روم وغیرہ کہاں جاتے ہیں واش روم ہاں بات روم وغیرہ چونگی تے چونگی تے بھیر پیئے لندنے جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں فروز پور روڈ پر آج ایک انٹرویو کر رہی ہوں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم واش روم بھی بیسور پہ دیکھے جاتے ہیں اگر بیسور پہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے واش روم نہیں جانے دینا نی بڑھن کے اسہ اگر ان کے پاس بیسور پہ ہوں گے تو یہ واش روم جا سکتے ہیں اگر بیسور پہ نہیں ہوں گے تو یہ بچارے ایسے مسدوری کر کے بیسور پہ کر کے تو واش روم جائیں گے یہ انگل کے تین بیٹے ہیں جو دو ماس بیشتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ بکھا ہوا ہے تو یہ بچہ پڑھتا بغیرہ نہیں ہے یہ بھی کام کر رہا ہے ترجمہ قرآن پڑئے نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس نے پہلا کلمہ سنایا ہے تو بہت مطلب کے ایجوکیٹڈ بچے ہیں اور سپوٹیڈ ہیں باپ کا سہارا بننے والے ہیں اور باپ پچارہ یہاں پر رو رہے تڑپ رہے جن کے پاس کوئی گھار نہیں ہے کوئی بار نہیں ہے اور گھٹنے پر بھی چھوٹ آئی وی ہے یہ گھٹنے پر کیا ہوا تھا آپ ہی رکھ شاوٹ کیا سی اے بیک سکھ دیو اے چار پیس ہوئے نہیں درد وغیرہ ہوتی ہے یہاں پر دردوں بھی آپ ہی گھوڑیاں جو کہ پہ ہی نہیں گئے بچے گئے نہیں وہ آنگے تو دعائی لیا مانگا دعائی وغیرہ کھا رہے ہیں آپ وہ سیر پہ دا پتا ہے اے بیک سکھ دیو ہو ہو یہ تو بہت افسوس والی بات ہے میں انہیں گھٹی تھے لیا یہاں گا تاٹھ سامنے تو اس کی گھٹی تھے لیا آگے کی چاندے ہو باجی میں نو مریم نواز صاحبہ یہ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے تھے کہ آپ غریبوں کی بہت ہیلپ کریں گی آپ ان کو گھر دیں گی اور ان کو سپورٹ کریں گی تو یہ غریب یہاں پر روڑ پر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی مدد کریں